یہ میں آیا ہوں سبزیوں والے پورشن میں اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ آپ نے سبزیاں لینی ہے نا تو یہاں سے آپ نے خود یہ شاپر سا اتارنا ہے اور اس کے اندر یہ آپ نے ساری لے رہے ہیں اب یہ مرچیں شرچیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم لوگ بھی پہلے یہ شاپر اتار لیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ کلو والا چاول ہے اور اس کی پرائز دیکھ لو نائنٹین ہے مطلب ٹونٹی ہے فور ایک جامپل تو اب اس حب لگا لو کہ تقریباً پڑتا ہے یہ تیرہ سو روپے کا پانچ کلو پڑ رہا چاہتا ہے اس کے لئے وہ بیسے برائیٹی تو اور بھی ہیں ایٹین والا بھی ہے لیکن یہ تھوڑی سی نازک برائیٹی ہو دو کلو والا ہے دودھ کا اور یہ ہے ففٹین پوائنٹ نائن زیرو کا اور یہ جو کلو والا ہے یہ ہے ایٹ پوائنٹ سیون فائب کا یہ تو چلو فلیورڈ ہو گیا یہ بھی ایٹ پوائنٹ سیون فائب کا کلو کا دودھ ہے مطلب کہ تقریباً یہ پانچ سو روپے کا پڑ رہا ہے کلو دودھ پاکستانی السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہیں مجھے بتا ہے کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوگے کافی دنوں بعد بلوگ ڈال رہا ہوں اگر اصل میں یار نیا نیا ہوں یہاں پہ اور تھوڑا سا بیزی ہو گیا تھا تھی تو آج میں نے سوچا میں جا رہا تھا گروسری کرنے تو میں نے کہا آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ کیسے گروسری وغیرہ کرتے ہیں اور سارے معاملات کیا ہیں مطلب کہ گروسری کی کیا پرائسیز وغیرہ ہوں گی تو میں مال میں جا رہا تھا میں کہ چلو بلوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آج بڑا مزے کا بلوگ ہونے والا ہے ملتے ہیں آپ سے مال کے اندر ابھی میں زرہ جا رہا ہوں مطلب کہ گروسری وغیرہ بک کروائی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مال کی طرف وہاں جا کے میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لینا ہے بیسے میں نے پہلے بھی کافی چیزیں لے لی لیکن کچھ چیزیں ختم ہو گئی تو میں نے کہا جانا تو ہے چلو بلوگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں بھائی جان یہاں کا ہائی وے ہے اب ہائی وے پہ آئے ہیں مطلب کہ جو پہلے میں ہوں وہاں پہ مطلب کہ میری بلڈنگ وغیرہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں تو یہ ہائی وے ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں مائیڈن مال کی طرف بھائی جان جہاں سے گروسری کرنی ہے مائیڈن مال وہاں پہ آگئے ہیں ٹرولی لی رہی ہے اب آپ کو جادو دکھاتے ہیں چھاں کھل جائے یہ سین ہوتا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پرائیسز وغیرہ ہیں کہ خود ہی کھل جائے گا تھوڑے سے جادو دکھاؤں گا باقی یہ ساری چیزیں چیک کریں یہ چیک کریں مطلب کہ یہاں سے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی گروسری مطلب کہ ساپڑی ساپڑی یہ اب میں آپ کو سارے پرائیسز بتاؤں گا کہ پاکستان میں زیادہ مہنگائی ہے یا یہاں پہ مہنگائی ہے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی سسٹی ہیں اور کچھ چیزیں یہاں پہ مہنگی ہیں اب ہم چلتے ہیں ہم نے جو لیسٹ لینی ہے چیزوں کی چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں چلو جی سب سے پہلے میں ایپل دیکھ رہا تھا کہ ایپل لینے اور میں آپ کو ایپل کی قسمیں دکھاتا ہوں جو یہاں پہ ان لوگوں نے رکھتے ہیں یہ چیک کریں یہ بھی ایپل ہے یہ بھی ایپل ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس کے علاوہ یہ بھی ایپل ہیں سارے ٹھیک ہیں ابھی صرف آپ کو ایپل دکھا رہا ہوں یہ بھی آگے ایپل سارے اچھا پتہ ہے کیا ہم لوگوں نے لینے ہیں ایپل یہ جو گرین والے ہیں یہ تو تھوڑے سے بیسے لگیں یہ ہیں تقریباً سیون رنگٹ کے سیکس پوائنٹ نائن نائن اور یہ والے جو ہیں یہ دیکھیں یہ والا ایک جو پیکٹ ہے وہ ہے سیون پوائنٹ نائن نائن تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والا ایک پیکٹ لے لیتے ہیں یہ مطلب کہ مجھے شکل سے بھی بہتر لگ رہے ہیں یہ چیک کریں آپ لوگ بھی تو ایک پیکٹ تو یہ پیلال لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے جو چیزیں لینے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں چلو جی اس کے بعد میں سوچ رہا تھا یہ پیاز ہیں بگرانا سبزیاں بگرانا تھی پہلے سبزیاں بھی لے لیتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہاں ریڈ شیٹ یہ میں آیا ہوں سبزیوں والے پورشن میں اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ آپ نے سبزیاں لینی ہے تو یہاں سے آپ نے خود یہ شاپر سا اتارنا ہے اور اس کے اندر یہ آپ نے ساری لے رہے ہیں اب یہ میرچے شیٹچے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم لوگ بھی پہلے یہ شاپر اتار لیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ڈالنی ہوتی ہیں سبزیوں میں سب سے پہلے چاہیے مجھے پیاز پیاز دیکھ لو یہ ایسی پیاز ہیں اور یہ ہے 2.99 پر کیجی آپ نے صاحب کود ہی لگاتے رہے ہیں پاکستانی میں کتنی ہے یہ میں نے شاپر سا کھولی اب اس کے اندر مجھے جتنی چاہیے میں ڈال لوں گا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی لینی ہے ٹماٹر ٹماٹر ہم پتتا نہیں اچھا ادھر جو ہے جو میرچے ہیں یہ مجھے چاہیے تھے لیکن یہ دیکھو 13.99 کیجی ہیں اور یہ دیکھو یہ بہت نہیں کیا چیز ہے یہ تنے موٹے موٹے کھیرے باکی اچھا یہاں پہ جو گرین جو ہوں گی وہ تھوڑی سی مہنگی ہوں گی جیسے یہ کھیرے آگے یہ تو سستی ہیں اچھا چلو جو میں نے چیزیں لینی ہے میں نے چیزیں لیتا ہوں میں نے چیزیں لیتا ہوں اور ہری میرچے لیتا ہوں تو وہ چیزیں لے کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا لیتا ہے ریٹ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا حالو کا 2.49 ہے اس کے علاوہ یہ بھی پیازیں ہیں ایک تو یہ چیک کرو یہ کس میں دیکھو آپ سی رویل سمدھ رکھا گیا ٹھیک ہو گیا نا چلو آپ چلو آپ نے چیزیں لیتا ہوں بھائی جان تماتر یہ ان کی طرف حیات ہم نے لینا ہے کیونکہ تماتر بھی صحیح ہے مطلب 2.99 ہے اس کے علاوہ یہ بھی خیرے کی ٹائپی ہے اور یہ گاجر چھے پڑو کیسی ایوی کی سنگی ہے مجھے تماتر کہ میں تماتر لیتا ہوں پہلے تھوڑا سو میں کھلا دنیا والی سائٹ پہ بھی جاؤ گا پھر آپ میں چابلوں کے آٹھے بجانے کے سبزیوں والے سیکشن سے ہم لوگ پورے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سبزیاں لے ہوئی ہیں اچھا باقی بہت زیادہ مطلب کہ برائٹی ہے یہاں پہ سبزیوں کی مطلب کہ جتنی مرضی لے لو اب ہم لوگ چلتے ہیں چکن والی سائٹ پہ اور فش والی سائٹ پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا آجاتی ہیں فش کی قسمیں یہ پتہ نہیں کون کون سی ہے کیٹم 34.99 کی ہے یہ 7.99 کی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے فشی یہ دیکھ سکتے ہو آپ ریٹ دیکھ رہے ہو یہ 13.99 کی ہے پاکستانی میں کنورٹ کرتے رہے اب جو ہم نے لینا ہے ہم نے لینا ہے چکن تو ہم چکن والی سائٹ پہ جلتے ہیں اور پھر ادر کاب میں ریٹ دکھاتا ہوں چکن کاب یہاں پہ دو سین ہیں جو لازٹ ٹائم میں نے لے کے گیا تھا وہ میں لے کے گیا تھا اس طریقے سے یہاں پہ چکن ونگز انہوں نے صرف رکھتے ہوں تھرٹین پوائنٹ نائن نائن کے آپ صرف ریلو یہ چکن تھائی کا ریٹ آ گیا ٹین پوائنٹ فائن نائن یہ ریبز کا آ گیا اچھا اس کے علاوہ جو اب میں اس بار کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب چکن پورا انہوں نے رکھا ہوا پورا چکن 8.49 کیجی یہ جو پورا چکن کا پیکٹ ہوگا اب یہ چائے دو کلو کا ہو چائے ایک کلو کا ہو مطلب کہ یہ پوری مرگی ہے تو اس کی اس ریٹ کے حساب سے مجھے ریٹ لگ جائے گا اور یہ مجھے ریٹ صحیح لگ رہا ہے تو میں اس بار سوچ رہا ہوں کہ میں پورا چکن لوں اور اس کی سمال سمال بوٹیاں کروا لیں ٹھیک ہو گیا اب یہ کام کریں تو ادھر ہمیں آیا تھا دالوں والے سیکشن کے اوپر یہاں پہ ساری دالیں مجھے چاہیے تھی دال مونگ اور یہاں پہ بڑے پیارے بھائی میرے منگلہ دیشی بھائی میرے کو ملے ہیں کیا حال ہے بھائی الحمدللہ یہ والے بھائی بڑے اچھے ہیں انہوں نے مجھے بڑا پیارا گائیڈ کیا ہے تو باقی اب ادھر سے میں پہلی بار جب میں آیا تھا انہوں نے مجھے بڑا پیارا گائیڈ کیا تھا یہاں پہ مجھے پاکستانی تو کیلال کوئی بھی نہیں ملا اب میں نے دال مونگ لیتا ہوں اور اس کا آپ کو سارے دالوں کا ریٹ بتا دوں یہ جو دال مونگ ہے اس کا دیکھو 8.9 کیجی ہے یہ دال مجھے نہیں پتا نام اس کا ریٹ دیکھ لو اس کا بھی دال کا نام نہیں پتا سب دالیں ہیں یہاں پہ پہ اس کے بعد نمک وغیرہ مسالہ سارے ہیں تو ان کے ریٹ ہوگرنے لکھے ہیں مجھے یہ والی دال چاہیے تھی میں یہ لے لیتا ہوں آپ کو چاول دکھاتا ہوں یہ پانچ کلو والا چاول ہے اور اس کی پرائز دیکھ لو 19 ہے مطلب 20 ہے فوری ایزمبر تو اب اس حاب لگا لو کہ تقریباً پڑھتا ہے یہ تیرہ سو روپے کا پانچ کلو پڑھ رہا ہے چاول اس کے لئے ویسے برائیٹی تو اور بھی ہے 18 والا بھی ہے لیکن یہ تھوڑی سی نازک برائیٹی ہوگی 22 والا بھی ہے 20 والا بھی ہے 25 والا بھی ہے تو یعنی کہ یہ بھی بایی بھنگلہ دیر سے ہے پیچانا میرے کو میں آیا تھا پہلی بار پہلی بار آیا تھا پہلی بار آیا تھا پہلی بار آیا تھا اب میں دوسری بار آ راول گران لے لیا تھے ایک میں نے لینا تھا اٹا بیسے میرے پاس پڑھا ہوا تھا لیکن میں آپ کو دخوا دیکھا لیتا ہوں اٹا بھی سستا ہے میرے خیال سے اٹا یہ والا ہے اب یہ دیکھ لو یہ کلو والا پیکٹ ہے نہیں یہ تو کلو والا پیکٹ ہے اور یہ ہے 4.60 کا مطلب کہ یہ مجھے چاہیے تھا میں نے اٹا مطلب کہ ضرورت نہیں پڑھتی کیونکہ گندہ بغیرہ جاتا نہیں ہے تو ایک کلو والا میرے پاس پڑھا ایک کلو میں نے اٹھ لیا پانچ کلو والا اور سستا پڑھے گا یعنی کہ اٹھا بھی دیکھ سکتے یہاں پہ سستا ہے یہ 4.60 کا یہ ہے باقی یہاں پہ مسالے بغیرہ لیکن مسالے بغیرہ نہیں ہے دودھ نہیں اچھا میں نے دودھ بگنا لینا ہے اور فروزن پراتھے بگنا لینا ہے تو اب ہم نہ بیکری والی سائیڈ پہ چلتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی کہنی تھی کہ بھائی کو جب بھی دیکھا کرو کہاں پہ بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہی ہو میرے بارے میں خیال ہی اگر آ رہا ہے تو پلیز یار میری صرف ایک ریکویسٹ ہے ماشاءاللہ کہہ دیا کرو میرے لیے دعا کیا کرو دعاوں کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعا ہوئے نا تو آپ کا بھائی انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب کرے اللہ آپ کے بھائی کو بس یہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی دیکھ رہے نا پلیز ایک دفعہ ماشاءاللہ بول دو ماشاءاللہ اور ایک دفعہ دعا کر دو میرے لیے میں آپ کا قسم سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا بس دلائے گا کیا اب ہم چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ میں نے لینی ہے چینی بکران لینی ہے چینی کا آپ کو ریٹ دکھاتا ہوں یہ تھا چینی والی سائیڈ پہ چینی دیکھ کے بھی یار مجھے بڑا اچھا فیل ہویا ہے کہ دیکھو یہ جو براؤن شوکر ہے نا یہ ہے 5.35 لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے لینا ہے یہ والا شوکر کا پیکٹ یہ تھوڑی سے نا موٹی والی چینی تھی مطلب کہ یہ پھر بھی ہے تو بڑیک سی ہے تو دوسری والی جو تھی وہ بلکل بڑیک ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ چیک کرو صرف 2.85 کا کیلو کا پیکٹ ہے مطلب کہ یہ بھی سستہ ہی ہے یہ صحیح چینی ہے یعنی کہ یہ بھی رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو براؤن شوکر ہے وہ تقریباً دیکھو وہ ہے 5.65 کی یہ اتنی میٹھی نہیں ہوتی ہے اصل میں ہم لوگ بند ہیں آپ کا پتہ میٹھا کھانے والے زیادہ تو باقی اب یہ چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں بیکری والی سائیڈ پہ چلو جی دوسری جو مین چیز ہے نا بلکہ پہلی مین چیز ہب سے یہ ہے کہ بھائی یہ فروزن پراتھے ہیں یہ ان کا یہ ہے کہ جس طرح جلدی میں ہونا زیادہ تر بچپ کر کے تلا اور کھا لیا لیکن یہ ہے تھوڑا سا مجھے ایکسپینسیف تو نہیں یہ بھائی جان پانچ کا پیکٹ ہے پانچ پراتھوں کا اور یہ 5.20 کا ہے صحیح ہے مطلب کہ یا ٹھیک ہے یہ تقریباً لے لیتے ہیں دو تین کیونکہ یہ بڑا کام لیتے ہیں بھائی تو ایک دو اور تین لے لیتے ہیں بھائی کلو جی اب ہماری چیزیں کیا لے گئی ہیں دودھ بگرہ رہ گیا اور دری بگرہ رہ گیا تو وہ لیتے ہیں اور پھر تقریباً ہمارا ہمارا دن ہو گیا ہوگی یہ مجھے چیز نظر آئی ہے جیسے پاکستان میں وہ بسکیٹ ٹائپ سے نہیں ملتے بزاروں سے بڑا چاہے کے ساتھ کھاتا ہے دیسی بندے کھاتے ہیں ہمارے جائے سے تو یہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور یہ کھائیں بھی صحیح 5.90 کے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ ایک پیکٹ لے لوں تو صحیح رہے گا کھاں پھر ایک پیکٹ اٹھاتے ہیں لیکن یہ بڑا کام مشکل ہو رہا ہے کہ ادھر سے نکالنا بڑا اوک ہے دو منٹ دو جارہ اس کو میں نکالتا ہوں تو فائنلی یہ بھی ہم نے پکڑ لیا ہے اور یہ اس کو ابنا رکھتے ہیں یہ والا پیکٹی مجھے صحیح لگ رہا ہے چاہے کے ساتھ بندہ کبھی کبھی خالتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چلو جی اب ہم لوگ نا چپ کر کے جلتے ہیں ورنہ تو رستے میں اور بھی چیزیں آتی رہیں گی اب ہم لوگ نے لینے ہیں کیار انڈے بھی لینے ہیں سو چھانا جاد آگیا اور دود اور دائی چلو جی بھائی پھر بھاگو یہ جوسیز بغیرہ اور دود بغیرہ دائی بغیرہ مطلب کہ اس کی لائن سٹارٹ ہوگی اب ہی در سے چوز کرنا بہت ہوگا ہے کہ کون سا دود لینے ہیں کون سی دہی لینے ہیں تو جارہ میں نے آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ دائی دود بغیرہ کے آگیا اور یہ آگیا انڈوں والا سیکشن یہ تقریباً یہ در کوئی چھے سو رنگ کے تو انڈے ہیں سمجھنے لگتی بندہ ہے وہ کون سے لینے ہیں کون سے نہیں کیا حال جال ہے ٹھیک تھاک ہو اچھا جی تو اب میں جارہ دیکھتا ہوں دائی کا دبہ تو میں یہی والا ڈھاؤں گا یہ میں لازم دیکھا تھا بڑی اچھی دائی تھی یہ والی نا تو یہ والی دائی ہم رکھتے ہیں ادھر اس کے علاوہ دود میں دیکھتا ہوں اب دود کون سا آپ کو سچ میں بتایا نہیں سوری دائی کا چیک کرو بھائی جان یہ دائی ہے سیکس پوائنٹ تری زیرو کی تقریبا آدھا کلو والا دبہ ہے تو صحیح ہے میرے خیال سے تو باقی آپ دود ہوگا دیکھتا ہوں انڈہ آپ کو میں دکھا دوں انڈے ذرا انڈے یہ ہے دس والا پیکٹ اور یہ ہے سیون پوائنٹ ایٹ کا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ بھی سیون پوائنٹ زیرو نائن مطلب کہ سیون کی نینی میں دس سنڈے مل جاتے ہیں یہ بھالا جو ہے یہ کافی بڑے بھالا اس کا ہم نے کیا کرنا اتنا زیادہ نہیں کھتے یہ سیون پوائنٹ ایٹ نائن کا پورا ہے یہ واہ یار یہ سوچ رہا ہوں میں لے لوں یار میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہی لیتے ہیں اس بار دن کراؤ پرینک ہو گیا ہمارے ساتھ یہ سیون پوائنٹ ایٹ نائن کا نہیں ہے اس ہے وہ دوسرا بھال ہے بھائی نے ابھی بتایا ہے تو بھائی آپ کی در سے ہو میں نے پال بھائی نے مجھے بڑے ہیلپ کر دی تو یہ والا میرے خیال سے اس کیا ریٹ لائد ہے مہنگا ہوگا یہ چوب کر کے بھائی جانا پڑا سنڈے ہی لینے اس کیننگ کی دار ہے ہاں اس کیننگ چیک کرو اچھا اس کیننگ سے چیک کرو ہاں چلو میں دیکھتا ہوں ہاں اس کیننگ بھی لگی ہوئی ہے وہاں سے کوئی آپ کو ریٹ نہیں پتا چرا تو آپ چیک کر سکتے ہو تو یار میں تو گھروں داس یا بارہ ہنڈے والا پیکٹ لے تھے ڈن کا آپ کو میں نے ریٹ بتا دی ہے سارے پتا چل گئے ہوں گے سیکشن میں میں آیا ہوں دودھ تو بہت مہنگا ہے مطلب کہ پاکستان کے سام سے میں نے ساب لگا ہے یہ اب دو کلو والا ہے دودھ کا اور یہ ہے 15.90 اور یہ جو کلو والا ہے یہ ہے 8.75 یہ چلو فلیورڈ ہو گیا یہ بھی 8.75 کا کلو کا دودھ ہے مطلب کہ تقریبا یہ پاکستانی 22 wallet تو یہ 2 کلو بالا ہے 15.89 تو میں کہہ رہا ہوں فلال ج گھ� lee اب یا جراز سے معallوم ہے یہ 2 کلو بالا دودھ آگیا باقی انڈے سچ میں نے آپ کو دیکھانے تھی انڈے بھی دکھا دیئیں پاکستان کے ساتھ دکھائیں کے سان کی یہ数کتع میں یہ ایک دی کا ہے دس کے ساتھ اید پاکستان کے ساتھ دی 않은 پاکستان کے ساتھ دو دے گیا تو انڈے بھی ہو گیا بھی دوASE جاتا ہی ہو گیا جاتا ہی ہو گیا ہمارا سمان ہو گیا کمپلیٹ چلتے ہیں رستے میں کوئی چیز آپ کو نظر آئی تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ چیک کرو بھائی جان یہ سیچویشن ہے یہاں کی سبزیمنٹی کی میں لینی تو نہیں ہے چیزیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہنے والی چیزیں کپڑے جوتی بکرہ ہیں وہ تھوڑی سی منگی ہیں اب یہ چیک کرو یہ لیلن والی جوتی ہے اور یہ چیک کرو انہوں نے 9.9 کی اور 19.9 خود بھی جوتی ہیں اور شرٹیں دکھاتا ہوں بکواز شرٹیں اور پینٹیں وہ بھی تنی مہنگی مہنگی ہیں اب یہ شرٹ چیک کرو میں تبکہ کرو تو بلکل وہ لنڈے والا سسٹم ہے اور یہ 19.9 کی شرٹ لکھ جائے اس کے لیلنو پینٹیں ہیں یہ بھی ایک بیانڈ کی نہیں ہے یہ لوکل پینٹوں کے بات کرو بینڈے تو بہت مہنگی ہوتی ہیں اس کے لیلنو پینٹوں کے بات کرو تکھو تیس کی شرٹ لکھی ہے بھائی نہیں دو ہیں سوری اچھا پھر بھی مہنگی ہیں بھئی اس کے علاوہ یہ ٹروزر چیک کر لو دس دس کے لکھے ہوں نہیں دس کا تو ٹھیک ہی آیا چھ سب چاس روزر ہے اور کیا چاہتے ہو میں نے کہا تم لے لیتے ہیں لیکن اپنے پاس ہی لائلتوں ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں باقی آپ کو میں اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں کپڑے شپڑے والا سیکشن بھی دکھا دی ہم نے نہیں لینے ہیں بیسے پھر بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے باقی یہ چیک کرو جوتی ہیں یہ تو بلکل دیکھ رو نا اتنا لوکل سی چیزیں ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے شن میں آگیا تھا میں نے بلکل بھی نہیں لینے ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا دکھا دیتے ہیں بھائی جن یہ بڑے والا سیکشمپو سیونٹین پوائنٹ نائن کا یعنی کہ یہ کون سے والا ہے میرے خیال سے دو کلو والا تو ہوگا ہے نائن نہیں کلو والا ہے یہ نائن انڈر ایمل والا سیونٹین پوائنٹ نائن کا آپ لوگ دیکھ لینا کہ مہنگا ہے کے نہیں یہ میرے خواہ سے چھوٹے والا سیمپو ہے اس کے علاوہ یہ سارے آگے فیس باش وغیرہ شاید وہ ہیئر جل ہے یہ ٹین پوائنٹ فائیو کی ہے اس کے علاوہ ابھی دیکھتے ہیں اور بھی چیزیں میں دیکھتا ہوں جا ابھی ان میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں لینا ہے اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھو یہ نائنٹین پوائنٹ فائیو کی ہیں جو بندے یوز کرتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا مہنگا ہے کے سستہ باقی یہ بھی شیمپوز کی قسمیں ہیں یہ بھی سارے لوشن وغیرہ آگئے ٹوٹھ پیسٹ چیک کرتا ہوں میں آپ کو یہ فور پوائنٹ ٹو زیرو کی ہے ایک ٹوٹھ پیسٹ کول گیٹ والی یہ ساری پور پوائنٹ ٹو زیرو کی ہیں یہ تھری پوائنٹ ٹو زیرو کی کول گیٹ ہے یہ بھی ساری ان کے اپنے میرے خیال سے یہ بھی کول گیٹ ہے سیون پوائنٹ ٹو زیرو کی اوہ ساری ٹو پیسٹ ہم اپنی ساری ٹو زیرو کی کو کول گیٹ ہی کہتے ہوتے ہیں بات تسیئے اس کے لعبہ یہ شاید پرفیوم ہے یہ کتنے گئے یہ لیڈیز پرفیوم ہے تھاٹین پوائنٹ فور نائن تو آپ کو ریٹ یعنی کہ تھوڑے بہت آئیڈیاز میں نے دے دی ہیں آپ جلتے ہیں آپ نے تو لینی نہیں ہے ان میں سے کوئی چیزیں پھر بھی صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں لیکھایا تھا یہ کچھ چیزیں ہیں یہ جیولری شیولری آہا بہجی بہا یہ جیولری آگی ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن زیرو کی جیولری چیک کر لو بھائی لڑکیوں کے لیے آرٹیفیشل ہے پیک کرو بھائی جان یہ جو بسکٹ ہے یہ والا پیکٹ یہ میرے خیال سے ایک بار بندہ کھا لیتا ہوتا ہے یہ 2.8 کا ہے آپ کے بھائی نے صحیح فیصلہ کیا تھا جو ہم نے پاکستانی دیسی بسکٹ 5.90 کے لے لیے باکی یہ دیکھو یہ سارے بسکٹ ایک بار میں کھایا جاتے ہیں یہ تین والا ہے اور یہ بھائی جان تافیاں شافیوں والا ہے یہ تافیاں سی آگے 12.9 کی مہنگی ہیں بھائی اس کے علاوہ یہ پاپڑ شاپڑ آگے میرے خیال سے یہ پاپڑوں والا پیکٹ ہے یہ آگیا 4.8 کا یہ سارے چیزیں ہیں کھانے پینے والا اس کے علاوہ یہ بھی میرے خیال سے لیز کی ٹائپ ہے 3.1 کی ہے صحیح ہے مطلب کہ نہ اتنا زیادہ مہنگ ہے نہ اتنا زیادہ سستہ ہے میڈیم ہے نورمل ہے یہ میرے خیال سے نہیں مکوہ آگی پتہ نہیں کیا شاہ آگی ہے باکی یہی سین ہے سارے آپ کو میں نے دیکھا دیا گروسری اتنی مہنگی دو اتنی مہنگی گندی سی چڑھیاں لیکن ان کے لئے ٹھیک ہے ہمارے جیسے بندوں کے لئے پھر بھی تھوڑی بہت مہنگی ہوتی ہے باکی وہی بات ہے دعا کرو گے ما شاہ اللہ کہو گے بھائی کے لئے محنت انشاءاللہ میں کروں گا آپ لوگوں نے دعا ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ایک مقام پہ پہنچیں گے بغیر چیزوں کا ریٹ دیکھے چیزیں لیں گے انشاءاللہ ٹائم آئے گا بس صرف ایک ہی وجہ سے آئے گا جب آپ لوگوں نے ما شاہ اللہ دل سے دعا مانگ لیا بھائی کے لئے اب ان سب کا بلشل کراتا ہوں چلتے ہیں پھر اگر کوئی اور چیز سمجھ لگی تو وہ بھی لے لیں گے بھائی جان میری ممہ کی فیوریٹ چیزیں آگئی پلیٹے وغیرہ سب کی ممہ کی فیوریٹ چیزیں یہی ہوتی ہیں پلیٹیں کولیاں تو وہ بھی میں کا ریٹ جو دکھا دوں بھائی جان یہ پلیٹوں کا سیٹ فائی پوائنٹ نائن نائن کیا بات ہے بھائی جان اوہی جان یہ پلیٹیں کرو کتنی ایک پلیٹ ہے سوری ایک پلیٹ ہے بھائی یہ ایک پلیٹ 3.99 کی مہنگی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں سے لیکیا ہو لیکن میرے سے گلتی ہوگی میں دو تین دبے پلاسٹک والے لے لوں یہ چیک کرو یہ بہت مہنگی ہیں بھائی میں یہاں سے اس میں تبا لے کے گیا تھا 44.90 کا یہ سیل پہ ہے میں لے کے گیا تھا یہ والا ایک سو نو رکھا تھا یہ ایک سو نو کا مطلب کہ چھوٹا سا ایک نا وہ تھا ککر بھی نہیں کیلو بوکس ٹائپ سیجس میں ہمچائے بھی پاک جاتی آپ کا سالن بھی بن جاتا ہے اس کے علاوہ تباہ شبہ بھی کافی مہنگا تھا یہ چھوٹیاں اگر کوئی پنگا لے تو آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے یہ کتنے کیا ہے 26.90 ہمارا تو کسی کے ساتھ رولا دل گیا یہ بھی نہیں لے سکتے تنی مہنگی ہے اچھا یہ چیز نا بھائی جان ڈبا میں سوچ رہا ہوں دو چھوٹے چھوٹے ڈبے لے لوں یہ چیک کر ہے تو 2.90 لیکن مجھے چین ہے کیونگو میرے پاس یہ ایک دو کم ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں اور یہ دیکھو پاکستانیوں کام کر دی ہے گرانی چیز کوئی مسئلہ نہیں ہم نے ٹی لینا نہیں ہے گران نہیں سکتے چلو بھائی جان یہ لے لیتا ہوں یہ رکھتا ہوں اس کے اندر اور گلاس اخت میں اپنا پاس ایک ایسا چھوٹا س ڈبا مل جائے یہ چھوٹا ٹھیک ہے یہ اولا ڈبا ٹھیک ہے اچھی نی کے لیے ہو گیا ایک اس کے لیے ہو گیا بھر یہ دو چاہیئے ہیں تو میرے ڈبے آگے دو لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں سوری مممہ میں وہاں سے اصل میں کہتی رہی تھی میری مممہ کہ لے آنا دو مل صبر کر صبر کر صبر کر دیکھ پھر پیسے بچا لیے یہ 1.9 کا ہے کیا بات ہے تو بھائی ہم یہ لیں گے کیوں نہیں لیں وہ 1.5 کا ہے لیکن وہ زیادہ ہی چھوٹا ہے ایتنا بھی کنجوسی نہ کرو راو صاحب بات تو سیئے یہ لیں دو سوری اسیوز می ہنجی یہ دو لے یہ پھر سے دیکھو دو چیز ہم نے بچا لی تھوڑے سے پیسے یہ رکھتا ہوں ایک دفعہ لوگا میرا دل تو کار رہا لے لوں لیکن ان کی شکل بڑی گندی سی ہے ان پر میرا دل مان نہیں رہا ویسے دل کار رہا لینے کا لیکن مطلب کہ کیلہ کھانے کا تو ویسے یہ ہے سیون پوائنٹ ایٹ نائن کے کتنے ہیں یہ آٹھ ہیں میرے خواہد ہے لیکن ان کے تو شکل یہ عجیب سی ہے رہنے دے بھائی گا کیا بات ہے بھائی جان تربوز کٹا ہوا کیا بات ہے کٹا ہوا تربوز آپ کو مل جائے گا ٹو پوائنٹ ایٹ سستا ہے لیکن یار اس کا تو لیلی نہیں ہے یہ عجیب جیب سے فروٹ ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا چھوڑو یار ایسے میں تقریبا دیکھ رہا ہوں کو چیز پسند آجے تو لے لیں لیکن فیلال مجھے سی بھی تھوڑے سے سہی لگے تھے وہ ہم نے لے لی ہیں باقی چلتے ہیں یار اب میرے خواہد سے تقریبا ساری چیزیں ہوں گی ہیں لبے شبے بھی لے لی ہیں ہم نے چلتے ہیں بھائی جانی یہ اوائل دیے دیکھو یار اوائل کا بھی میں ریٹ دکھاتا ہوں آپ کو پاں دکھا ہے کہیں پانچ کے جی والا اوائل ہے اس کا ریٹ میں دیکھتا ہوں کہیں سا کر پتا چل دینا پانچ کے جی والا ہاں پانچ کے جی والا اٹھائیس پوائنٹ نائن زیرو کا ہے صاحب لگا لو پاکستانی میں کتنا بنتا ہے صحیح ہے ریٹ یہ مہنگا ہے یا نہیں میں تو دو کلو والی بوتل لے کے گیا تھا تو وہ بھی میری کافی پڑی ہے اس کو ایسے نہیں لے لیا باقی یہ چیزیں جو پلاسٹک والی چیزیں ایسی چیزیں نا یہ تھوڑی سی مہنگی ہیں باقی اوورال مجھے تو جہاں تک میں نے جو ریویو کیا نا وہ مجھے چیزیں سستی لگی ہیں ٹھیک ہو گیا نا باقی اپنے پاس چیزیں ہیں ساری ٹھیک ہے چلتے ہیں یا پھر اس سے پہلے کہ ہمیں اور چیزیں لیتا رہوں گا لابیو آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں ابھی بلشل کراتا ہوں پھر مطرہ نے تور کڑی آپ پہ چل کے آئے گی آجا میری شیدنی ہے چلو جی اس کے لئے بھائی جانا یہ پاپڑ کھلے پاپڑ بھی پڑے بھائی صاحب یہ آج کا بلوگ تھا آئی ہوپ کہ آپ کو مزایا ہوگا آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آر کیسے ہمارے ریٹس ڈیفرنٹ ہیں یہاں سے اور آپ لوگوں کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی مطلب کہ اگر کسی نے یہاں پہ آنا ہے تو وہ کتنے پیسے بغیرہ میں بندے کا گزارہ ہو جاتا ہے سب کسی نے ہوگا ہے میرے پوائنٹ و ویو سے بھائی یہاں پہ چیزیں سستی ہیں ادھر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یار ادھر دو دو پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ روپے کی چیزیں ہیں وہ تو ہماری کرنسی کا مسئلہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے باقی آل ہوکے ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا کمنٹ کر کے بتانا کون سی چیز آپ کو مہنگی لگی ہے کون سی سستی لگی ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک اجازت دو میں اب اپنی ٹیکسی کا ویٹ کر رہا ہوں گریب کا پھر میں جاؤں گا گھر اوکے ہو گیا ماشاءاللہ